السلام علیکم ویورز میں ہوں انجینئر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹریکل وال امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل چکاک ہوں گے ویورز آج ویڈیو کا سٹارٹ ہی میری لیب سے ہو رہا ہے میری لیب میں ہر طرح کی برینڈ ہر طرح کے نورٹرز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ وہ ساری چیزیں اس لیے نہیں ہوتی کہ میں اس سے کوئی قوالیٹی چیک کر رہا تھا میں خود اپنی لرننگ کر رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے نالج کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جائے اور یہی تمام چیزیں شروع سے میں نے آپ سے شیئر کیا ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر بھی ایک بہت 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 ہی پیاری برینڈ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا اور ویورز کوئی پیڈ پروموشن نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ کوئی پیڈ پروموشن لکھا نہیں آرہا یہ ویڈیو میں خود سے بنا رہا ہوں اور چیز مجھے بہت اچھی لگی تھی تو میں نے سوچا کیوں نا اس کے اوپر انیشیٹیو لیا جائے اور کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس ویڈیو کو میں اتنی ڈیٹیل میں لانچ کروں تاکہ آپ کے تمام کنفیجنز جو ان کو دور کیا جا سکے میری ویڈیو فوکس کرے گی مینلی سولر انسٹالرز کے لیے اور ہر وہ بندہ جو سولر لگوانا چاہتا ہے کیونکہ سب سے مشکل ٹاسک ہی ہوتا ہے بھئی انورٹر کو ان سے سیلیکٹ کیا جائے تو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے پاس جو انورٹر انسٹالل کر لیا ہے وہ یہ فرونس کا میٹرک سیریز کا ہے اس چیز سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ انورٹر ہے کیسا عام طور پر لوگ ہی پرسیپشن رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چیز چل رہی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی تو میں نے اپنے پاس لگا لیا یہاں پر کوئی انورٹر ٹکتا نہیں ہے آتا جاتا رہتا ہے کہ یہاں پر کبھی ایک کمپنی کا ایک موڈل چل رہتا ہے کبھی دوسری کمپنی کا دوسر موڈل ٹیسٹنگ چل رہی ہوتی ہے اور اس وقت میں نے یہ لگا لیا ہے بہت ہی بہترین انورٹر ہے فرونس پہ آج تک میں نے پہلے ریویو نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے جیسے ہی میٹرک سیریز لانچ کی ہے تو میں نے نہ صرف یہ انورٹر مگوایا ہے اپنی ٹیسٹنگ کے لیے بلکہ اس کے فیچرز دیکھیں اور میں نے کہا یار اپنے بجھٹ میں رہتے ہوئے میں جتنی کونٹیٹی پک کرتا ہوں اس کو پک کر لینا چاہیے یہ ایک ویلیو ٹو منی ہے میرے نسدیک تو اگر آپ بھی پرچیس کرنا چاہتے ہیں آپ بے فکر ہو کے اس کو پرچیس کر سکتے ہیں الیکٹرکل وال بھی جائیں لیمیٹڈ سا سٹاک ہے وہاں سے آرڈر پلیس کر لیں اور میرے خیال سے فیچرز جاننے کے بعد یہاں اس ویڈیو کے انٹ تک تو یہ آپ دیسیجن ضرور لے چکے ہوں گے کہ آپ کو پرچیس کرنا ہے تو فرمس کا میٹرکس موڈ اسی کے ساتھ ہی ورڈز ابھی انباکسنگ میں نے کی نہیں ہے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے جو یوزر مینویل ہے اس کے اوپر بیک سائٹ پر ان کے سرویس سینٹرز کی ڈیٹیلز ہیں کوئی بھی کمپنی سٹرانگ تب بنتی ہے جب اس کا ایک سٹرانگ آفٹر سیل سرویس سسٹم ہوتا ہے یعنی کسٹمر کیئر سسٹم اچھا ہونا چاہیے تو اتنے سارے ہمیں اس کے کسٹمر کیئر سینٹرز مل جاتے ہیں سرویس سینٹرز مل جاتے ہیں تو بہت سانی آپ اس کو جا کے کہیں سے بھی کلیم کروا سکتے ہیں دیوورز فردر ڈیٹیلز کی طرف جانے سے پہلے میرے خیال سے انباکسنگ کر لی جائے تاکہ آپ بہتر طریقے سے جان سکیں کہ اس کے باکس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں کیسی اس کی بریکٹ ہے تو یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو انباکسنگ کے دوران دیکھنے کو ملیں دیوورز پیارا سا باکس آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو میں کرنے لگا ہوں انباکس تاکہ اس کی آؤٹلوک آپ سے شیئر کی جاتے ہیں دیوورز انباکس کرتے ہی سب سے پہلے ہمیں ایک ہیوی ڈیوٹی بریکٹ مل جاتی ہے جس کے اوپر انباکس کرنا ہے اسی کے ساتھ ایک مل جاتا ہے ہمیں پاؤچ جس پاؤچ کے اندر آپ کو اسیسریز ہیں اور وہ اسیسریز کیا کیا ہیں کرنٹ ٹرانسفارمر ہے سیٹی سیٹی کے ساتھ ہی آپ کو ایک ٹیمپریچر سینسر مل جاتا ہے اور ٹیمپریچر سینسر کے ساتھ آپ کو ایک کیبل مل جاتی ہے جو کہ آپ اس سے پیرل کر سکتے ہیں یہ انباکس بہت سانی پیرل ہوتے ہیں اور یہ چیز ہم نے خود ایکسپیرینس کی ہے اسی کے ساتھ ویورز ہمیں ایک پاؤچ کے اندر اس کا یوزر مینول مل جاتا ہے اور ورنٹی کارٹ مل جاتا ہے پانچ سال کی ویورز یہ فل فلیچ ورنٹی کے اوپر آتا ہے یہ ہیں جس کے سرویس سینٹر اور یہ ورنٹی کنڈیشنز اور یہ اس کے اوپر ڈیٹیلز مینشن ہے اور فرونس کا یوزر مینول اس میں تمام سیٹنگز کی ڈیٹیلز آپ کو بتائی گئی ہیں اسی کے ساتھ وال ماؤنٹنگ بریکٹ کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں انکر بورٹس مل جاتے ہیں ال کی مل جاتی ہے جس سے آپ نے انورٹر کو اپن کرنا ہے اور ایم سی ٹائپ فور کنیکٹر یہ ڈیٹیلز ہو گئی اور آ گیا ایک بہت ہی پیارا اپ گریڈڈ ورین ویورز اپ گریڈڈ ورین وائی فائی ہمیں ملتا ہے وائی فائی لاؤگر کی سٹک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور موڈل ہے جی اس وائی فائی ڈانگل کی مدد سے آپ سولر مین سمارٹ اپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے تمام پیرامیٹرز کہیں پر بھی پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہروں کسی بھی جگہ پر ہوں وائی فائی کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں دو فائدہیں ایک اور ڈسپلی سکرین ہے آپ کو ڈسپلی سکرین کے اوپر یہ تمام پیرامیٹرز مل جائیں گے اور دوسرا اپنے موائل کے ثروبی آپ ان کو آسیس کر سکتے ہیں اور ایورز اب اس شہکار کو باہر نکال لیتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں کیسا ہے ایورز آپ کے سامنے بہت ہی پیاری آؤٹلوک کے ساتھ ایک بہت سالڈ ڈیزائن کے ساتھ ہمیں یہ ایک انورٹر مل جاتا ہے اگر آپ اس انورٹر کی لوڈ سائٹ کے اوپر چیک کریں تو آپ کو ڈبل ایم پی پی ٹی مل جاتا ہے تیرہ تیرہ ایم پیرز کا یعنی دو علیدہ علیدہ قسم کے پینلز کو بڑی آسانی سے آپ اس کے اندر انسرٹ کر سکتے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈسکنیکٹ سوچ مل جاتا ہے اسی کے رائٹ سائٹ کے اوپر آ جائیں تو آپ کو ڈیفرنٹ ٹیرمینلز مل رہے ہیں جس میں بیٹری کا ٹیرمینل ہے پلس اینڈ مائنس کرنے کا اس سے آگیا آج جائیں تو آپ کے پاس ہیوی لورڈ لورڈ اور گریڈ انپوٹ کے پوائنٹس ہیں تو آپ یہ لورڈ سائٹ اس کی چیک کر سکتے ہیں تو اس انبوکسیں آپ نے دیکھ لی ہوگی ابھی ون بے ون میں اس کی سپیسکیشنز آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں کیا کیا سپیسکیشنز دیکھنے کو مل جاتی ہیں پرس ون ایپی سکٹی فائیو کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتا دی ہیں نیچرل کولنگ ہے ورڈ الیدہ سے کوئی فینز لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ نیچرل وے میں اس کی کولنگ کرتے گا بیک سائٹ پر آپ کو کافی ہیوی ڈیوٹی ہیٹ سنگز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اسی کے ساتھ پی وی سٹرنگ ریورس پولیریٹی کسی سے گلتی سے پی وی لگ جاتی ہے تو یعنی پاوزٹیف پہ جائے گا نیکٹیف پہ جائے گا پاوزٹیف تو ریورس پولیریٹی اس کے اندر موجود ہے اسی کے ساتھ ریورس ریزڈوال کرنڈ منیٹرنگ بھی اس کے اندر موجود ہے میرا اپنا جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر کچھ وجوات کیا جیسے لیکج آگئی تھی تو ایک سرنگ میں لیکج ہے تو اس نے ڈیٹیکٹ کر دیا تھا کہ اس میں لیکج آ رہی ہے تو میں نے وہ ابھی اس پر کنیکٹ نہیں کی اور ایک جو ہے وہ بلکل آسانی سے چل رہی ہے وہ میں ریپیر کروا کے اس کے ساتھ کنیک کر دوں گا تو یہ چیز آئیڈنٹیفیکیشن بڑی آسان ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس کہیں پر بھی لیکج آ رہی ہے آپ کے سسٹم کے اندر تو یہ والا فیچر اس کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ اوبر والٹیج پروٹیکشن اوبر کرنٹ پروٹیکشن دین آن ورڈ اس کے اندر سرج پروٹیکشن موجود ہے تو یہ چند ایک پروٹیکشن تھی جو کہ ایک انورٹر میں ہونا لازمی ہے اور ہیوی ڈیوٹی اچھی کالٹی کے انورٹر کے اندر یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اسی کے ساتھ ایورز اس پر سولر پینل کتنے کنیکٹ کیا جا سکتے ہیں تو اس کے اوپر سڑھے چھے کلو وارٹ تک کے پینل کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے جو آپ نے اس کے اوپر سرنگ کنیکٹ کرنی ہے وہ تیرہ تیرہ ایمپیئر میں کنیکٹ کرنی ہے میکس میکس جب وہ سترہ ایمپیئر ہے اس وقت سکرین کے اوپر ڈسپلی پر آپ کو یہ شیٹ بھی مل جائے گی اور اس شیٹ کے اوپر واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ میکسیمم پی وی آئی شارٹ سرکٹ کرنٹ جو ہے وہ سترہ ایمپیئر لیکن رننگ کرنے عام دور پر تیرہ ایمپیئر ہونی چاہیے تو آپ کے پاس چار سو کی سیریز کا پینل ہے پانچ سو کی سیریز کا پانچ سو پینٹالیس ہے تو بہت سانی آپ اس کے اوپر کنیکٹ کر سکتے ہیں جہاں میں اس کے بہت سارے فائدے بتا رہا ہوں تو چند ایک ڈراؤبیکس ہیں وہ بھی ڈسکس کرنا بہتر ہے باکس کے اوپر مجھے دو ویٹس دیکھنے کو ملے ہیں دونوں کی تصویر میں ابھی ساتھ لگا دیتا ہوں تو ہمیں زیادہ پتہ چل جائے کہ ایکچول میں ویٹ کیا ہے میرے پاس ایک ٹرڈیشنل سی وینگ مشین ہے تو اس کے اوپر میں اس کا ویٹ کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ ریل میں ایکچول میں اس کا ویٹ کتنا ہے تھوڑا بہت پلس مائنس ہو جائے گا لیکن فور ریفرنس آئی تنک سو اٹس اگوڈ آپشن تو بھرز ابھی ہم کروس ویریفائی کر لیتے ہیں کہ خالی انورٹر جو ہے اس کا کتنا ویٹ ہے کوئی بہت زیادہ سٹینڈر تو میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ میرے پاس ایک وینگ مشین ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت زیرو پہ ہے تاکہ چیک کر لوں کہ اس کا وزن کتنا ہے اتیاد سے رکھ کے سائٹ سے ہلکا سا ٹچ کرتا ہوں لیکن ویٹ کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹونٹی کیجی سے اپ ہے اور یہ ہے جی ہمارے پاس انورٹر خالی انورٹر کا میں ویٹ کر رہا ہوں تو یہ جو ٹونٹی کیجی سے اوپر خالی انورٹر کا وزنی کیونکہ میں نے جب اسے اٹھایا تو اٹھا کہ پتا چلا کبھی یہ گیارہ یا بارہ کلو کا نہیں ہے یہ ایک جو میں کافی ہیوی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہونا کہ یہ اریجنل فرونس کا ہے تو یہاں پر لکھا ہے آپ اس کو سکین کر لیں یہاں سے تو یہ میں نے سکین کیا اور یہ فرونس کی سائٹ کے اوپر ہمیں لے گیا ہے تو یہ ویریفائی ہو جاتا ہے کہ یہ اریجنل ہمارے پاس فرونس کے ہی انورٹر ہیں جو فرونس نے ایمپورٹ کی ہیں اسی کے ساتھ ہم سپیسکیشن ڈیٹیلز کو دیکھ لیتے ہیں تو اس وقت میں دسپلی سکرین کے اوپر آ چکا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دسپلی سکرین کے اوپر اوپر ہمیں چار انڈیکیشن مل جاتے ہیں ایک ہے جی الارم کا دوسرا نارمل کا تیسرا اے سی کا اور چوتھا ڈی سی کا یعنی ڈی سی پاور آ رہی ہے وارڈا موجود ہے گریڈ موجود ہے اور نارمل اوپریشن ہے سسٹم ہمارے پاس چل رہا ہے اسی طریقے سے لوڑ سائٹ کے اوپر ہمیں چار بٹن مل جاتے ہیں کروس کا اسکیپ کا ڈاؤن اپ اور انٹر اسی کے ساتھ سکرین جو ہے یہ ٹچ سکرین ہے بہت ہی ریسپونسیو ہے جدر بھی آپ ٹیپ کریں گے آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی سب سے پہلے سکرین کے اوپر دیکھیں تو ہمیں گریڈ سے پاور نظر آ رہی ہے 0.822 اور یہ گریڈ سے آ رہی ہے پاور بیٹریز میں نے وولٹیز پہ رکھی ویا نیچے پرسنٹیج آ رہا ہے 71% اور نہیں 0.515 کلو وٹ یعنی 515 وٹ سے چارج ہو رہی ہے سولر سے اس وقت 0.356 کلو وٹ یعنی 352 وٹ سولر سے آ رہے ہیں ایک سرنگ کنیکٹڈ ہے بارش والا موسم ہوا بادل فل آئے وے ہیں اور 521 وٹ کا لوڈ چل رہے تو جس پہ بھی ٹیپ کریں گے آپ کو تمام دیٹیز دیکھنے کو مل جائیں گے بڑا یوزر فرینڈلی انٹرفیس ہے سیٹنگز میں بتانا لازمی سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ان وٹ کی سیٹنگز کیسے کرنی ہے کوئی نئی سیٹنگز نہیں بڑی ہسانی سے ہمیں پتا چل جاتی ہے بیٹری پر جائیں بیٹری پرسنٹیج میں رکھنی ہے یا والٹیجز میں رکھنی ہے سیسٹم ورک موڈ سیل کرنا چاہتے پہلے zero export to load کرتے میں zero export to load کیا ہے اسی کے بعد solar selling on کی ہے جو اضافی بجلی میں اسے بیچ سکتے میرا load آؤٹپٹ کرتی اور on گ ڈالویز on کرتی پرسنٹیج بیٹری کی سیٹ کرنا چاہئے کر سکتے کتنے پہ آپ کا heavy load on ہونا چاہیے اسی طریقے سے یہ settings advanced settings پہ آ جائیں device information جتنے بھی errors آ رہے ہوں گے یہ میرا ایک error آ رہ تھا اور یہ back ہے تو یہ تھی اس کے تمام parameters جو بہت اچھے طریقے سے یہاں پر display ہوئے تو امید کہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت سند آئی ہوگی پرسنلی مجھے inverter بہت اچھا لگا ہے آپ اپنی comments ضرور مجھے share کریں اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں میں comments کو دیکھتا لازمی ہوں کوشش کرتا ریپلائے کر دوں بٹ ریپلائے کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بٹ اپنی quest میں رہتے ہوئے کوشش پوری کرتا میرا whatsapp number is 0332 1567282 اس کے اوپر اگر آپ نہیں مگوانا ہو تو آپ order place کر سکتے ہیں وہاں پر نہیں ہے تو آپ order place کر پت order number کی details وہاں پر بتائیں گے اور میں اپنے ورڈ سیپ سے ہی آپ کو اکاونٹ ڈیٹیلز دے دوں گا تاکہ پیمنٹ کو پروسس کریں اور میں inverter ہمارے پاس نہیں ہوتی نہ میں اپنی ویب سائٹ پر رکھی ہے بجائے یہ ہے کہ پروٹیکشن اور بہت زیادہ چیزوں کو منیج کرنا پڑتا ہے اتنی سادہ چیزوں کو میں منیج نہیں کر پاتا تو لہذا کوشش کیا کہ خود بھی سیف رہیں آپ بھی بہتر طریقے سے کانپیٹنٹ ہوکے ہم سے پرچیس کر سکتے ہیں اور لازمی نہیں ہے کہ آپ سے پرچیس کرنے آپ کو جہاں سے بھی ملتا ہے بہتر چیز کے بارے میں اگاہی دینا میں سمجھتا ہوں کہ ایک صدقہ جاریہ اور یہ صدقہ جاریہ اللہ کرے کہ جزا ملے اور آپ سب اس